پرمانو وہ کتنے چھوٹے ہوتے ہیں اسے سمجھنے کے لئے آئیے پہلے یہ جانے انگور میں کتنے پرمانو ہوتے ہیں خیر مان لیتے ہیں کہ انگور کیول نائٹروجن پرمانو سے بنا ہے جو بلکل بھی سچ نہیں ہے لیکن انگور میں نائٹروجن پرمانو ہوتے ہیں یہ کلپنا کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے آئیے پرتیک پرمانو کو بلیو بیری کے آکار جتنا پھولاتے ہیں اور اس کے لئے انگور کو کتنا بڑا ہونا چاہیے خیر انگور کو پرتوی کے آکار جتنا ہونا ہوگا یہ پاگلپن ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پرتوی کو بلیو بیری سے بھر دوں تو میرے پاس اتنے ہی نائٹروجن پرمانو ہوگے جتنے انگور یہ صحیح ہے تو پرمانو آخر کتنا بڑا ہے خیر یہ واسطوں میں بہت بہت چھوٹا ہے اور پتا ہے کیا یہ آگے اور بھی چوک آنے والا ہے آئیے آپ پرتوی پرمانو کے اندر دیکھیں یعنی بلیو بیری میں اب یہاں کیا دیکھتے ہیں پرمانو کے کے اندر میں جو ہے اسے نابک کہا جاتا ہے جس میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں اور باہر کی طرف آپ کو الیکٹرونک دکھائی دیں گے تو نابک کتنا بڑا ہے خیر اگر پرمانو پرتوی میں بلیو بیری کی طرح ہے تو نابک کتنا بڑا ہوگا آپ کو ویگیان کی کلاس میں پرمانو کی پرانی تصویریں یاد ہو سکتی ہیں جہاں اپنے پرشت پر اس چھوٹے سے بندو کو ایک تیر کے ساتھ نابک کی اور اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا خیر وہ چتر پیمانے پر نہیں بنائے گئے اس لیے وہ ایک طرح سے غلط ہے تو نابک کتنا بڑا ہے اگر آپ بلیو بیری کو کھول کر دیکھتے ہیں اور اس میں نابک کو کھوچتے ہیں تو پتا ہے کیا وہ آپ کے لیے ادرش ہوگا وہ دیکھنے کے لیے بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے آئیے پرمانو کو بلیو بیری کو ایک گھر کے آکار جتنا پھولاتے ہیں تو ایک ایسی گیند کی کلپنا کریں جو دو منزلہ گھر جتنی بڑی ہو آئیے پرمانو کے کینڈر میں نابک کی تلاش کریں اور آپ جانتے ہیں کیا وہ مشکل سے ہی دکھائی دے گا تو آخر کار یہ سمجھنے کے لیے کہ نابک کتنا بڑا ہے ہمیں بلیو بیری کو ایک فٹبال سٹیڈیم کے آکار جتنا پھولانے کی ضرورت ہے تو ایک فٹبال سٹیڈیم کے آکار جتنی ایک گیند کی کلپنا کریں اور پرمانو کے ایک دم کینڈر کی طرح دھیان دیں آپ کو نابک ملے گا اور آپ اسے دیکھ پائیں گے اور وہ ایک چھوٹے سے کنچے کے آکار جتنا ہوگا اور آگے بھی بہت کچھ ہے اگر میں نے ابھی تک آپ کے ہوش نہیں اڑائے ہیں آئیے پرمانو کو اور قریب سے جانیں اس میں پروٹین نیوٹران اور الیکٹران ہوتے ہیں پروٹان اور نیوٹران نابک کے اندر رہتے ہیں اور پرمانو کے لگ بگ پورے درویمان کو سمماہیت کرتے ہیں ایک دم کنارے پر الیکٹرانوں ہوتے ہیں اور اگر ایک پرمانو ایک فٹبال سٹیڈیم کے آکار کی گیند کی طرح ہے کندر میں نابک اور کنارے پر الیکٹران کے ساتھ تو پھر نابک اور الیکٹران کے بیچ میں کیا ہے حیرانی کی بات ہے اس کا مطلب خالی جگہ ہے صحیح سنا آپ نے بلکل خالی نابک اور الیکٹرانوں کے بیچ خالی جگہ کا وشال شیطر ہے اب تقنیقی روپ سے کچھ ویڈیو تیت چمب کی ایک شیطر ہے لیکن سامان یا پدارت کے معاملے میں یہ جگہ ایک دم خالی ہے یاد رکھیں یہ خالی جگہ کا یہ وشال چھیتر بلیو بیری کے اندر ہے جو پرتوی کے اندر ہے جو واسطہ میں انگور میں پرمانو کی طرح ہے ایک بات اور اگر میں اور بھی وچیتر ہو سکتا ہوں چونکہ وستوطہ ایک پرمانو کا سارا دروے مان نابک میں ہوتا ہے اب الیکٹران میں دروے مان کی کچھ ماترہ ہے لیکن اس کا ادھیکانش باغ نابک میں ہے تو نابک کتنا گھنا ہے اس کا جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا ایک وششت نابک کا گھناتو چار گناہ دس کی گھات سترہ کلوگرام پرتی میٹر گھن ہے لیکن اس کی کلپنا کرنا مشکل ہے ٹھیک ہے میں اسے سمجھنے یوگی اکائیوں میں رکھتا ہوں دو دشاملہ پانچ گناہ دس سے سولہ پاؤنڈ پرتی گھن بھیڈ ایک گھن باکس بنائیں جو ایک فٹ لمبا ایک فٹ چوڑا اور ایک فٹ گہرا ہو اب چلتے ہیں اور ایک وششت گاڑی سے سبھی نابکوں کو لاتے ہیں اب گاڑی کا وزن آس تن دو ٹن ہوتا ہے آپ نے ایک فٹ باکس میں نابک کا گھنتو سامان بنانے کے لیے آپ کو کتنی گاڑیوں کے نابک کو ڈالنا ہوگا ایک گاڑی یا دو گاڑی یا لگ بگ سو نہیں 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 اور نہیں اس کا جواب ان سے بہت زیادہ ہے وہ ہے چھ دشاملہ دو عرب یہ لگ بگ پرتوی پر لوگوں کی سنکھیا کے برابر ہے تو اگر پرتوی پر ہر کسی کے پاس اپنی گاڑی ہے اور ویسا نہیں ہے اور ہم نے آپ کے باکس میں ان سبھی گاڑیوں کو ڈال دیا یہ ایک نابک کے گھنتو کے برابر ہوگا تو میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی ہر گاڑی کو لے کر اپنے ایک فٹ کے ڈبے میں رکھ دیں تو آپ کا گھنتو ایک نابک کے برابر ہوگا آئیے پھر سے دیکھتے ہیں پرمانو واسطوں میں بہت 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 چھوٹا ہے انگور میں پرمانو ایک دم پرتوی میں بلیو بیری کی طرح ہے نابک بہت ہی چھوٹا ہے اب بلیو بیری کے اندر دیکھیں اور اسے ایک فٹ بال سٹیڈیم کے آکار تک پھولائیں اور اب نابک بیچ میں ایک کنچے جتنا ہے پرمانو خالیستان کے وشال شیطروں سے بنا ہے وہ عجیب ہے نابک میں حد سے زیادہ اچھ گھنتو ہے ان سبھی گاڑیوں کو اپنے ایک فٹ باکس میں رکھنے کے بارے میں سوچیں مجھے لگتا ہے کہ اب میں تھک گیا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کریں سازہ کرنے یوگے ادھک ادھیائیوں سے اپنی جگیاسہ کو شانت کریں